حبر اسلام آباد سے جہاں پر تحریک انصاف کی جانب سے ریلی کے اعلان نے انتظامیہ کی نیندیں حرام کر دیئے ہیں انتظامیہ نے پی ٹی اے کو ریلی سے روکنے کے لیے سڑکوں پر کنٹینرز رکھ دیئے ہیں بولیوز کے نمائندہ احتشام علیہ واسی سے مزید ہم جانیں گے احتشام بتائی گئے اس ریلی کو روکنے کے لیے انتظامات شروع کر دیئے گئے ہیں اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے احتشام سے مزید بھی ہم جانیں گے احتشام آگاہ کیجئے گا کہ ریلی کا اعلان جیسی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا تو انتظامیہ بوکھلات کا شکار ہو گئی کیا اقدامات کر رہی ہے بلکل جب بھی دیکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ریلی کا انقاط کیا گیا تو اس وقت پاکستان باد پولیس حاصل انتظامیہ بوکھلات کا شکار ہو جاتی گیا رات کے بھی پاکستان تاریک انصاف کے سارکنان کے گھر پر چھاپے جو ہے پولیس مارتی رہی اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ابھی جو ہے ابھی کی اطلاعات ہیں کہ فیضہ باد جو انٹر کینج ہے جو فیضہ اسلامباد اور آلپنڈی کا جنشن ہے اس پر کنٹینر رکھ دیا گیا اور اگر پاکستان تاریک انصاف سارکنان اگر ان کی ریلی اسلامباد کی طرف رکھ کرے گی اور وہاں پر داخلوں نے کوشش کرے گی اسلامباد کو کنٹینر لگا کے سیل کر دیا جائے گا اسلامباد پولیس جو ہے مکمل طور پر تیار ہے اور آئی جی اسلامباد کے انتظامات بھی کیوں اور حکمات بھی ہیں کہ پاکستان تاریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو اسلامباد میں نام داخل ہونا دیا جائے اس حوالے سے پاکستان تاریک انصاف کی جانے سے بھی کہا گیا کہ ان کی جو ریلی ہے وہ صرف انڈی کی حدود تک ہے اسلامباد میں وہ نہیں آرے لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کنٹینر رکھ دیا گیا ہیں جو کسی وقت بھی انٹرچینڈ پر لگا کے انٹرچینڈ کو بند کر دیا جائے گا ریلی کو روکنے کے لئے اقدامات اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے شروع کر دی گئے ہیں کنٹینر لگائے جا رہے ہیں تاکہ ریلی کے شروع کا اسلامباد کی حدود میں داخل نہ ہو سکے احتشام علی عباسی اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو شکریہ